اور اس کی آخری مثال اس صدی میں یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھ میں سکس ملین ساٹھ لاکھ یہودی ختم کی ہے پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھیج کھیج کر وہاں وہاں سے پکڑ پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی جہاں تک اس کی جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ وہاں سے یہودیوں کو کھیج کھیج کر کنسنٹریشن کنس میں لایا گیا پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کا کریں بچا کریں how to dispose of the dead bodies تو special plant بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جویں پڑ گئی ہیں تو جووں کو اس کو ڈیلاوز کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ جویں ختم ہو جائیں گے پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے عورتوں کے بال بھی شیف کر لیے بردوں کے بھی ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو ناظریوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے human hair کے قالین پھر ان کو لے جا کر گیس چمبر کے اندر کے سب کے سب مر گئے پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینی بڑے بڑی فیکریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشے چل رہی ہیں پھر ان کا چورہ ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کٹا جا رہا ہو پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے نہ کسی گوشت کا پتہ نہ خون کا پتہ نہ ہڈی کا پتہ کسی شئے کا پتہ نہیں ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائے باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھات یہ کام اس صدی میں ہوا ہے فولوکاست اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے ساٹھ لاکھ کا چالیس لاکھ چالیس لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے چالیس لاکھ افراد کا اس طرح ختم نہیں ہوتے استعزنا ربوکا ان کا آخری وقت تو آپ آنے والا وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کے زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے لہذا اس کی جو صدا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغذوبِ علیہِ قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ گفت و شریب جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نعبت جو ہے وہ آئی ہے اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خردوسری بات جو میں اس حضور بن جن جانا چاہتا وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول اللہ بلی اسرائیل تو آخری وہ عذابِ حلاقت کہ جو باقی چھے قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کے نہیں ہوا حضرت حود حضرت صالح ان سب کے سامنے جو ہیں ان کی قومیں ہلاک ہوئیں تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے تو ایڈ انسلٹو انجری کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغزوبِ علیہم قوم کے ہاتھوں پٹھائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقصہ شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے